حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا فتح مکہ کے سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ کا قیام ابھی مکہ ہی میں تھا کہ اللہ اور اس کے رسول نے شراب، مردار، سور اور بھتوں کا بیچنا حرام قرار دے دیا ہے اس پر پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ مردار کی چربی کے متعلق کیا حکم ہے اسے ہم کشتیوں پر ملتے ہیں کھالوں پر اس سے تیل کا کام لیتے ہیں اور لوگ اس سے اپنے چراغ بھی جلاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں وہ حرام ہے اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ یہودیوں کو برباد کرے اللہ تعالیٰ نے جب چربی ان پر حرام کی تو ان لوگوں نے پگھلا کر اسے بیچا اور اس کی قیمت کھائی